اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے فرنچ ٹوست رول خاص طور پر یہ ریسپی بچوں کے لئے ہے لیکن بڑے بھی اسے انجوائی کر سکتے ہیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک بول کے اندر دو انڈے لے لیں اور انہیں اچھے طریقے سے پھینٹ لیں جب انڈے اچھے طریقے سے وسک ہو جائیں تو اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون آپ دودھ ایٹ کر دیں اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون پسی ہوئی دارچینی سینیمان ان دونوں چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد انہیں دوبارہ اچھے طریقے سے وسک کر لیں یہ انڈے تقریباً پانچ سے چھے بڑڈ کے لئے کافی ہوں گے اگر آپ سے زیادہ بڑڈ بنا رہے ہیں تو آپ ایک دو انڈے فالتو ایٹ کر دیں اب بڑڈ کو لے کر اسے اچھے طریقے سے رولر کے ساتھ رول کر لیں بڑڈ کو بہت زیادہ رول کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے اتنا رول کریں گے وہ تقریباً ہاف ہو جائے بڑڈ کیوں پر اب آپ چوکلیٹ لگا لیں میں نوٹیلا چوکلیٹ استعمال کر رہا ہوں اگر آپ کو چوکلیٹ پسند نہیں ہے یا اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر جیم کریم چیز یا کٹے ہوئے فروٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں چوکلیٹ لگ چکی ہے بڑڈ کے اوپر اب آپ اسے رول کر لیں اس طریقے سے یہ رول ہونی چاہیے فرائی پین کے اندر ون ٹی سپون آئل ڈال دیں اور اسے لو میڈیم ہیٹ کے اوپر گرم کر دیں اگر آپ چولے کی آنچ کو تیز کریں گے تو بڑڈ جنسی ہے وہ جل جائے گی بڑڈ کے رول کو انڈے کے مکشر میں اچھے طریقے سے ڈپ کر لیں اور ڈپ کرنے کے بعد ہم اسے فرائی پین کے اوپر ٹوست کر لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے چولے کی آنچ کو آپ لو میڈیم پر ہی رکھئے گا اگر آپ چولے کی آنچ کو تیز کریں گے تو بڑڈ رول جنسے ہیں وہ جل جائیں گے بڑڈ رول کو کسی چمچے کی مدد سوپر سے پرس کر لیں تاکہ یہ آپس میں اچھے طریقے سے جڑ جائیں اور اب ہم ان کی ہر سائیڈ کو اچھے طریقے سے ٹوست کر لیں گے یہ تقریباً تین سے چار منٹ لیں گے پکنے میں فرنچ ٹوست رولز اچھے طریقے سے تیار ہو چکے ہیں اب آپ انہیں کسی پلیٹ یا ڈش میں نکال لیں تھوڑی سی پاورڈر شگر لے کر اس کے اوپر وہ ڈال دیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر تھوڑا سا چاکلیٹ سیرف ڈال دیں میں ہرشی کا چاکلیٹ سیرف استعمال کر رہا ہوں اگر آپ پاس وہ موجود نہیں ہے تو آپ ہنی بھی ڈال سکتے ہیں اگر ویڈیو کو پسند آئی ہے اسے شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں انکل تا نیکس ویڈیو اللہ حافظ